اچھا یہ بتائیے کہ نوری کے حوالے سے جو ہیں متعداد اشارے آرہے ہیں پی ٹی آئے پہ پابندی کے حوالے سے ہم نے جب ان کی پریس کانفرنس سنی وزیر اطلاع صاحب کے اس میں تو بڑا دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ جی پابندی لگانے کا فیصلہ ہو گیا پھر بعد میں آپ کے کئی رہنماؤں نے بشمول ڈپٹی وزیراعظم جو ہیں انہوں نے بھی کہا عساق رار صاحب نے کہ جی اب اس کے اوپر غور و خوص ہوگا اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے سب کو اتماز ملیا جائے کہ کیا معاملہ ہے کیا دیکھیں عمرزیہ صاحب دو ٹوک بات ہے کسی بھی سیاسی جماعت پہ کبھی پبندی نہیں ہونی چاہیے مگر کبھی بھی وہ سیاسی جماعت کہلانے کی حق دار نہیں ہے جو پاکستان کے مفادات کا سودہ کرتی ہے جو پاکستان کے جو تنصیبات ہے اس پہ حملہ کرتی ہے وہ کبھی بھی پاکستان کی قومی جماعت کہلانے کی حق دار نہیں کیونکہ پاکستان کا آئین قانون موجود ہے کہ جو دہشتگردی میں ملوث ہو جو اسکری ونگ رکھتا ہو اور پاکستان کے اندر کیا اس سے پہلے اسکری ونگ رکھنے والی جماعتیں یا جو دہشتگردی میں ملوث جماعتیں ہیں ان پر ببندی نہیں لگتی رہی کیا پاکستان کا آئین قانون ہے نہیں اور جہاں تک تلق ہے پی ٹی آئی کا تو میں صرف اتنا عرض کروں گا آمر زیاد صاحب بدقسمتی ہے کہ نہ کوئی کھل کے پورا سچ بول رہا ہے اور ابہام روز بروز بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے انتشار بڑھ رہا ہے اور یہ انتشار بڑھنے سے پاکستان کے معاملات مزید بگڑیں گے جس گرداب میں پاکستان پھنسا ہوا ہے یہ اور پھنستا جائے گا بات سیدھی سی ہے عمر زیاد صاحب کہ دوزار چودہ میں دھرنا کیوں دیا گیا اور دوزار چودہ میں دھرنا دلوایا کس نے وجہ تھی سی پیگ وجہ تھی چین کی انویسمنٹ اور ایک سوپر پاور جو تھی وہ چین کی انویسمنٹ پاکستان کے اندر برداشت نہیں کر رہی تھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں ہمارے اپس کے اختلافات اپنی جگہ ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ اپنی جگہ کرتے رہیں مگر ملکی مفادات پہ سمجھوتا کسی سیاسی جماعت کو نہیں کرنا چاہیے اپنی ضرورت کے تحت ہوا یہ کہ جب دوزار چودہ میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور منطقی انجام کو پہنچا دوزار ستارہ میں اور پھر یہ کمیٹمنٹ دی گئی کہ سی پیک جو شروع ہو چکا ہے اس کو بند کروں گا اور کروانے والوں نے کہا کہ اس کو لے آئیں دوزار اٹھارہ میں لے آیا گیا اور پھر چار سال سی پیک پہ کام بند رہا اور پھر کچھ ایک عرصہ دوزار بائیس میں کوئی چند ماہ کے لیے اس پہ کام سست رفتاری سے شروع ہوا جس سے آقا نراز ہوئے اور نرازگی کا اظہار ہوا کہ وہ نیوٹر ہو گئے جب وہ نیوٹر ہوتے دیکھے تو یہاں کے لوگ بھی اس وقت کے جو تھے وہ بھی نیوٹر ہو گئے اور عدم اعتماد کامیاب ہو گیا اب عدم اعتماد پاکستان کے اندر پہلی دفعہ کامیاب ہوا ہے آمر زیاد صاحب اور پاکستان آج تک اس کی سزا بھگت رہا ہے مختلف طریقوں سے مگر آج تک پاکستان کی دو تھائی اکثریت رکھنے والی جماعتوں کی حکومت ہٹا دی گئی یا حکومتیں توڑ دی گئیں یا کسی کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا پرائیم منسٹر کو یا کسی کو تاہیات ناہل کر دیا گیا پرائیم منسٹر کو مگر کسی نے تشویش کا اظہار نہیں کیا کسی نے پاکستان کے لیے کانگریس اپنی میں اتنی بڑی تعداد میں قرارداد منظور نہیں کی پاس نہیں کی اور کسی نے آج تک یہ بیان نہیں دیا کہ ہمیں مارشللہ لگنے پہ تشویش ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ دو تھائی اکثریت رکھنے والی جماعت جو ہے اس کو کیوں باہر نکالا اس پہ ہمیں تشویش ہے اور اس بندے کے لیے جس نے چار سال ملک کے لیے کچھ نہیں کیا اس پہ ان کو تشویش ہے یہ ہے اصل بات جس میں پاکستانی قوم کو تشویش ہے اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھائیں آپ کے جواب سے کئی سوالات نے جنم لیا اب یہ جس قسم کے الزامات پی ٹی آئے پہ لگائے جا رہے ہیں مطلب ہے اس کو آرٹیکل سکس کی بات ہو رہی ہے دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے اس کا اسکری ونگ کی بات ہو رہی ہے آپ کو بھی تجربہ ہے کہ اس قسم کے الزامات تو پیپلز پارٹی پہ بھی لگے ایک زمانے میں نون لیگ پہ لگے جب مشرف صاحب کا کو ہوا تھا انقلاب آیا تھا اس وقت اس قسم کے مطلب ہے الزامات لگ رہے تھے وہ کوئی معمولی الزامات نہیں تھے تو یہ تو ہر سیاسی جماعت کو بھگتنا پڑا اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کی پارٹی نکل گئی پیپلز پارٹی نکل گئی ان الزامات سے تو اب لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ کس حد تک ان الزامات میں بزن ہے جو آج پی ٹی آئے کے حوالے سے لگائے جا رہے کیونکہ کل تک اسی قسم کے الزامات آپ پہ تھے جناب عامرزیہ صاحب آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر میرا سوال ہے آپ سے کہ کیا کبھی کسی نے سائفر لہرائیا تھا کیا کبھی کسی نے نو دس میں کیا تھا اور کیا کسی کے حق میں امریکہ سے اس کی کانگرس سے اتنی بڑی تعداد میں یونینی مسئلی میں کہوں گا کہ قرارداد پاکستان کے کسی رہنما کے حق میں آئی ہے اور یہ قرارداد اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں آتی یہ فلسطین کے حق میں کیوں نہیں آتی یہ انسانی حقوق غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں یاد آتے کسی کو مگر آپ اچھا دوسرا اگر کوئی کہتا ہے کہ دوزار چوبیس کے انتخابات جو ہیں وہ رگ ہیں تو مجھے کوئی بتا دے کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات جو تھے وہ صاف شفاف تھے اس وقت کیوں نے کسی نے سٹیٹمنٹ دیا اس وقت کسی نے تشریش کا اظہار کیوں نہیں کیا یہ پاکستانی قوم کو سوال کرنے کا حق دیں نہیں بنیادی سوال آپ نے اٹھائے اور ذہرے کے لوگ کہتے ہیں کہ جی دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی اگر کمپرومائز تھا تو دوزار چوبیس میں اس سے کئی زیادہ لیکن میں جو آپ کا دلچسپ مجھے لگا جواب میں کہ آپ کی بات سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ آج کی پاکستان کی قیادت بمقابلہ جس کو آپ اشارے کنائیوں میں کہہ رہے ہیں امریکی وہ جو ہے انکل سیم جو ہیں وہ آپ کے مقابلے پر کھڑیں کیا واقعی ایسا ہے کیا واقعی ایسا ہے کہ ہماری آج کی اسٹیبلشمنٹ ہماری آج کی حکومت بمقابلہ جو ہے وہ امریکہ کے مطلب امریکہ ناخوش ہے اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہوتا ہے اور پاکستان کی جو پولیسی ہے وہ تو توازن کی ہے کہ امریکہ سے بھی تعلقات رکھیں گے چین سے بھی رکھیں گے ہم کسی ایک سپر پاک کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ڈول جائیں گے جی نہیں آمد یا صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کا مقابلہ کسی سے ہے میں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پوری دنیا سے اپنے سفارتی تلقات بہتر رکھیں اب سوال یہ ہے کہ جس کے لیے وہ قرارداد آئی ہے جس کے لیے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس نے پاکستان کے مفادات کا سودا تو نہیں کیا اور پاکستان کے مفادات اس میں ہیں کیا کہ چین کا جو انویسمنٹ ہے پاکستان کے اندر یا سی پیک جو ہے اگر وہ مکمل ہوتا ہے تو اسے پاکستان کے اندر خوشحالی کا دروازہ کھلے گا یا نہیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر سی پیک کی جو آج تک کی انویسمنٹ ہے اس کو بریک کر دیا جاتا ہے تو کل کو سی پیک کی انویسمنٹ کس طرح آپ واپس کریں گے اور جو انویسمنٹ یہاں کی گئی ہے وہ آپ کے لیے بجائے کے باعث سے مسررت ہو کہ ہمارے دو وقت کی روٹی کھانے کو ہمارے ہاں نوکری ہمارے ہاں روٹی ہمارے ہاں گیس بجلی کے بل جو ہیں وہ کس قدر اور دیکھیں کہ آئی ایم ایپ سے معاہدے کس نے توڑے اور کون کر رہا ہے آج دیکھنا تو یہ چاہیے کہ اس وقت جس نے توڑے تھے اس کو بھی پوچھا جانا چاہیے تھا اس وقت کہ بھائی آپ پاکستان کے مفاد کے خلاف یہ جو معاہدہ توڑ رہے ہیں اس کا پاکستانی قوم کس طرح بھگتے گی اور اسی طرح آج جو کڑی شرائط پہ معاہدے کر رہی حکومت اس سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ اتنی کڑی شرائط پہ جو لون لے رہے ہیں پاکستانی قوم کس طرح سانس لے گی اور پھر آپ لوگوں کو بتائیں پھر لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں خالی کسی جماعت پہ پبندی سے لوگوں کا فائدہ نہیں ہوگا لوگوں کی ذہن سازی جو ہو چکی ہے لوگ کلیریٹی سے نہیں دیکھ پائیں گے اگر لوگوں کو حقیقت آپ نہیں بتائیں گے تو یہ جو آپ نے بات کی اس پہ بھی دو سوالات جنم لیتے ہیں پہلا سوال تو پھر بہت آسان ہے کہ وہ رد عمل کا آپ لوگوں کو احساس ہے کہ اگر بلفرز پی ٹی آئے پہ پابندی لگا دیتے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی ثابت کر دیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو عوامی رد عمل ہوگا وہ کیا ہوگا اور وہ کیا نون لیگ کے حق میں ہوگا کہ نون لیگ کو آج اپنے گھڑ پنجاب میں جو ہے جو ہماری اطلاعات ہیں مشکلات کا سامنا ہے تنقید کا سامنا ہے وہ علیہ السلطہ حال نہیں جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی سلیم زیاد صاحب سوری آمر زیاد صاحب ایک تو آپ سارے آسان سوال پوچھ رہے ہیں میں تو توکو کر رہا تھا کہ اب آپ مشکل سوال پوچھیں گے میں تو آسان پیپر سیٹ کرتا ہوں آپ کی مہربانی کہ آپ میں آ رہا ہوں اچھے سوالوں میں بھی آ رہا ہوں اب آجیں جو بات آپ نے کی ہے کہ پنجاب میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہے اس میں کوئی شک نہیں آمر زیاد صاحب کہ ہم نے ریاست کے لیے کوئی بات مانے یا نہ مانے کہ ایک حقیقت ہے ہاں اس میں یہ باتیں ضرور ہیں کہ اس وقت جو انوائرمنٹ جو محول بنایا گیا اس میں ہماری آج کی جو اتحادی جماتے ہیں ان میں سے بھی اس وقت ایک جماعت نے اپنا رول ادا کیا کہ عدم اعتماد کرنے کے لیے ہمیں رازی کیا اب اس عدم اعتماد کو اگر نہ کیا جاتا اس کو چھار چھے ماہ اور مل جاتے ہاں پھر لوگ دیکھتے کہ نقصان پاکستان کو چار سالوں میں کرنے والے نے مزید کتنا نقصان کیا صدا کیا جاوشًاzzle ٹھل کرنے والے ٹھل Studien